فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فخر فرما رہا ہے فخر وہ معافل کرنی چاہیے کی نہیں جس پہ اللہ بھی فخر فرمائے منع اور خود میرے نبی کا کیا طریقہ ہے سونے آج جمعہ بھی ہے بڑا فضیلت والا پر آپ ہر سنوار کوئی روزہ رکھتے ہیں آپ ہر پیر کوئی روزہ رکھتے ہیں بجا کیا ہے تو حضور نے فرما یومہ ولد توفی ہے یہ صحیح مسلم ہے یومہ ولد توفی ہے اس لئے ہر سنوار کو روزہ رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا میں اس دن پیدا ہوا تھا تو حضور کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا اظہارِ مسررت کرنا یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے حضور کہتے ہیں میں پیدا ہوا تھا میں مبعوس ہوا تھا اسی دن شاہ عبد الرحیم صاحب محدثِ دیلوی رحمت اللہ ہمارے جتنے مقاتبے فکر ہے نا ہندوستان میں یہ سارے شاہ ولی اللہ محدثِ دیلوی کے شاگرد بنتے ہیں سرسلہِ حدیث ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں سارے ان کے اببا جی شاہ عبد الرحیم صاحب اس بزرگ کا حوالہ دے رہا ہوں جس پہ سارے مقاتبے فکر متفق ہے اپنی تو بات ہی نہیں کرتا شاہ عبد الرحیم وہ جسے دیلوی کہتے ہیں ہر سال میں حضور کا ملاد مناتا تھا اور طریقہ یہ تھا کہ پاک اور طیب کمائی سے ہر مہینے تھوڑے سے پیسے لیدہ کرتا پاک اور طیب اور سال کے بعد اپنے پاک رسول کا پاک ملاد کرتا فرماتے ہیں ایک سال غربت آگئی غریبی آزمائش پریشانی کوئی شیئر نہیں تھی گھر میں ٹوپیاں دو تھی میری ایک میں نے پہل لی دوسری میں نے بیچ لی تھوڑے سے چنے خریدے کچھ طالب علموں کو بٹھایا اور مصطفیٰ کا ملاد پڑھنا شروع کر دیا حضور کی شان بیان کرنی شروع کر دی درود پاک پڑھا فرماتے ہیں غریبی کا یہ عالم کہ بھونے ہوئے چنے اور بس فرماتے ہیں جب ختم ہو گیا وہ ملاد کی بزم تو میں نے ان طالب علموں کو تھوڑے تھوڑے چنے کھلائے کچھ خود کھائے اور بڑے بوجل قدم کے یار مصطفیٰ کا ملاد جن کے صدقے سارا کچھ ملا ہے اوہ دوستو ملاد کو رسوا نہ کرو گلی گلی گھوم کے پلیٹیں لے کے چندے مانگتے ہو ملاد کے ملاد کا موقع ہے تو جانے قربان کر دیا کرو تمہاری جیب آج بھی نہیں ہلکی ہوگی تو کب ہوگی بچے ملاد میں ششات نیچے کر کے گاڑی کا مجھے مل جائیں بچے ملاد میں کے لیے پیسے مانگتے ہیں ملاد مانگت کر چھڑے آج چلو گھر دوڑ جاؤ یہاں بھی سننی سے یہاں بھی کہنا پڑے گا کہ پیسے دے اسے تو خود آکے مسجد میں کہنا چاہئے بتائیں ملاد کب ہونا اس لیے کہ یہ میرے رسول کی تشریف آگ رہی ہے اس دفعہ جنڈیاں بھی میرے زیمیں جنڈا بھی میرے زیمیں لائٹنگ بھی میرے زیمیں لنگر بھی میرے زیمیں ملا شریف کا موقع ہو اور لوگ چندے مانگتے بھی رہے یہ کوئی اتنی مناسب چیز نہیں اگرچہ میں حرام کا فتوہ نہیں دے رہا حضرت شابد الرحیم محجسے دیلوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں وہ چنے وہ چنے میں نے کھلائے بوجھ القدموں سے عشاء پڑی بڑا پریشان تھا زیادہ ہوتے تو میں زیادہ لٹاتا لیکن فرماتے ہیں وہی چنے کھلا کے عشاء پڑ کے میں سو گیا میرے نصیب جاگے مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا خواب میری بچ آیا ماہی تو میں اوہ دے گالوے چپا لیا باما ڈردی ماری اکھ بھی نہ کھولا کہ تے پھر وچھڑ نہ جاوا تے حضور خواب میں آئے سارا میرا شعر مہگ گیا تو میں حضور کی طرف دیکھتا ہوں تو حضور کچھ عمل کر رہے ہیں اور جو میں نے گور کیا تو نبی پاک کی گود میں وہی ملاد والے چنے پڑے ہیں حضور ان کو اپنے آتھوں میں لیتے ہیں تناول فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا حضور کا چہرہ تو نبی پاک میری طرف دیکھ کے مسکرائے تو میں سمجھ گیا میرا سونا مجھے بتا رہا ہے کہ اگر تیرے یہ چنے مجھے پسند ہے تو سمجھ لے تیرا ملاد میں نے بڑا ہی پسند فرمایا ہے تیرا تذکرہ ہے ملاد ضروری تو نہیں کہ آپ علامہ صاحب کو بلائیں ضروری تو نہیں ناد خان کو دعوت دیں میں پلے ناد کے ملاد کے تقاضے سمجھو آپ اپنے گھر میں بچوں کو بٹھائیں حضور کے تذکرے سنائیں کوئی عرض نہیں ملاد کا مطلب کسنا شرط لگائی ہے کہ آپ کے پاس پچاس لاکھ روپیہ ہوگا اور میں اپیل کرتا ہوں ناد خانوں سے علماء سے تمہیں خدا نے دین کے نام پہ دیا ہے دین کے نام دین کے نام آپ یقین کریں لوگ راہوں میں مجھے کل جانا تھا وہ زلہ خوشاب میں تو رستے کا نہیں پتا تھا دو آدمی سپیشل اللہ انٹرچینج پہ کھڑے تھے گاڑی لے کے کہ حضرت کو پتا نہیں ہے تو لے کر کے جانا تھا اور وہاں جونے اک ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں لوگ ہاتھ چومتے ہیں پیار کرتے ہیں پھول ڈالتے ہیں یہاں آسان ہے اس طور میں کسی کے لیے کھڑا ہونا اور رستے بنانا تو تمہیں دین کے نام پر اتنی زیادہ عزت ملی ہے تو تمہیں خیال کرنا چاہیے خیال کرنا چاہیے تمہیں میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کانٹوں پہ چل کر دین بتلایا ہے اور ریٹ رکھا ہوا ہے پچاس ہزار پچاس ہزار تیس ہزار شرم نہیں آتی ڈر نہیں آتا تمہیں اللہ سے میں خوف نہیں آتا اور آپ شکوا ہے یہ پانچ فیصد لوگ ہیں پیسے مانگنے والے پانچ فیصد پچانویں فیصد خدمت کرنے والے ہیں میں صحیح بات کر رہا ہوں میں آپ کو نات کا گنوا سکتا ہوں جو ریٹ تیہ کر کے آتے ہیں تو جو باقی سارے فیصد بیلی اللہ پڑھتے ان کو کیوں نہیں بلاتے پانچ چھ سات خطیب ہوں گے جو پیسے لے کے تقریریں کرتے ہیں آپ لوگوں نے اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے چار پانچ کا نام لینا باقی پچانویں کی بات کرو جو دین کی بات کر رہے ہیں میں ذیمہ داری سے بات کر رہا ہوں لوگوں نے چار پانچ لوگوں کا نام لینا ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کسی بندے کے اندر نینانویں خوبیاں ہوں تو لوگ خوبیاں نہیں دیکھتے ایک خام نہیں دیکھتے یہ پانچ ساتھ بندے ہیں بھائی ہاں ہاں زیادہ نہیں پانچ ساتھ ہیں تو ان کی طرف کیوں دیکھتے ہو پچانویں فیصد کیوں نہیں دیکھتے جو مدارس میں بیٹھ کے دین پڑھا رہے ہیں جو سارا دن رسول اللہ کی عدیس کا درست دیتے اور شکوہ ہے قوم سے ہر چیز کو لوگوں نے بکاؤ سمجھ لیا جب اچھے لوگوں کی قدر نہیں کرو گے تو پھر بورے لوگ تو میدان میں آئیں گے ایک چیز کی اجازت ہے دین کے اندر کسی نے کسی مولانا کو فون کیا اس کو سمجھ لیں آپ اتنی اجازت ہے کسی نے کسی علامہ صاحب کو فون کیا کہ آپ فیصلہ باہد آئیں تو مولانا کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے پاس کرایا بھی آئے کہ نہیں میرے آنے جانے کا بندو بس کرو میں آ جاتا ہوں اس حد تک بات کرنا شریعت میں بات سمجھ رہے ہیں آپ یہ جو آپ امام کو تنخواہ دیتے ہیں نا تو یہ آپ نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں دیتے یہ آپ وقت کی تنخواہ دیتے کہ تُو نے فجر کی نماز پڑھانی ہے تو پونے چھے سے سوا چھے تک تُو ہمارا پا باند ہے تو یہ وقت کے پیسے ہیں یہ نماز کے پیسے ہیں یہ درست نہیں اور میری گزارش ہے ان لوگوں سے ٹھیک ہے آپ زادرہ کا سوال کریں لیکن اللہ نے آپ کو کتنا نماز آئے کیوں یہ ظلم کرتے ہیں کیوں زیادتی کرتے ہیں غریب آدمی کی پہنچ میں اب نادخواہ بھی نہیں رہا وہ اپنے نبی کی ناد بھی سننا چاہے تو اس کے پاس پیسے نہیں غریب آدمی اگر اپنے معبوب کی تعریف کسی مولانا سے سننا چاہے تو اس کے پاس وہ بھی پیسے نہیں اتنی زیادتی حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نعبودہ شریف کی حدیث ہے فرماتے ہیں صحابہ صوفہ میں سے میں نے کچھ لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا تو ایک شخص نے مجھے کمان دی ان میں سے قرآن پاک ختم ہوا کمان بطور توفہ استاد کی خدمت کرنا سنت ہے بطور نظرانہ کسی کو کوئی چیز دینا سنت ہے اور وصول کرنا سنت ہے لیکن اگر کوئی اپنی خوشی سے دے تو میرے نبی پاک نے فرمایا تمہیں کو توفہ اور نظرانہ دے تو لیا کرو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور فرمایا ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں کوئی دے گا نہیں لیکن مطالبہ کرنا تیہ کرنا ریٹ تیہ کرنا اللہ اکبر کتنی غلط اور کتنی یہ وہ بات ہے جس سے انسان اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے یہ لفظ کہتے ہوئے کتنی شرم آتی ہے حضرت عبادہ بن سامت کہتے ہیں میں نے قرآن پاک پڑھایا صحابہ صفحہ میں سے میرا قرآن پاک مکمل ہوا تو ایک شخص نے مجھے ایک کمان دی تو میں نے کہا اتنی دیر وصول نہیں کروں گا جب تک اپنے نبی سے پوچھ نہ لو کہتے ہیں میں رسول پاک کی بارگاہ میں آیا حضور قبول کر لو فرمایا اس لیے نہ قبول کرنا گویا سمجھایا فی نفس سے اس لیے نہ قبول کرنا کہ قرآن کا معافضہ ہو ورنہ یاد رکھنا اللہ قیامت میں آگ کا لباس پہنا دے گا توفے کا معاملہ اور ہے نظرانے کا معاملہ جو چیز جائز ہے اس کا میں اعلان کر رہا ہوں لیکن مطالبے کرنا ریٹ تیہ کرنا کاؤنٹ نمبر دینا دلال قائم کرنا کتنا ظلم ہے زیادتی کی بات ہے ایک صاحب نے مجھے لو دنہ سے فون کیا ٹائم دے دے میں نے کہا ٹھیک ہے میں ربیل اول میں آؤں گا سائی وال بھی مجھے آنا ہے ملتان بھی تو میں آپ کو وہاں بھی میں آزر ہو جاؤں کہنے ایک آنٹ نمبر بھی دے چڑھو سیکٹری دا بھی ناندس ہو میں نے کہا یار تُو نے غل جگہ فون کر لی ہے ایسا کوئی کھاتا نہیں کہنے دا فیر نہیں تسی ہم دے یعنی یہ اللہ معاف کرے قوم کا یہ مائنسیٹ ہو گیا ہے کہ جو بندہ تیہ نہیں کرتا وہ آئی نہیں سکتا وہ تیہ کرتا کہنے لگا آپ کریں تیہ اور میں نے کہا ہم نے پکا ہی تیہ کر لیا ہے جس سے تیہ کیا ہے اس سے پکا ہی کیا ہے اور تمہیں پتا ہی نہیں جس سے تیہ کیا ہے اس نے نوازا کتنا ہے کمال ہی کر دی ہے فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے جس سے تیہ کیا اسے پکا ہی سودا ہو گیا ضرورت کیا ہے تھوڑا تھوڑا تیہ کر دے تو صاحب یاد رکھو یہ کوئی طریقہ نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت سے بندہ پانچ سو سال دور ہوگا یعنی ابھی پانچ سو سال لگیں گے جنت میں جانے میں پھر بھی جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی فرمایا جس بندے نے دین اس لیے سیکھا کہ دنیا کمائے گا اس لیے دین سیکھا کہ اس سے دنیا کمائے گا اللہ اس بندے کو جنت کی خوشبو بھی اتا نہیں کرے گا میرے دادا شیخ حضور مفتی عاظم ہند شہزادہ آلہ حضرت مولانا مصطفی رضا خان صاحب یہ تھے خوددار لو حضور مفتی عاظم ایک جلسے میں تشریف لے گئے تو مفکر ملت حضرت علامہ عرشد القادری صاحب کہتے ہیں میں نے انہیں بلایا جمشید پور جب تشریف لائے تو ان کا روب اور جلال بڑا تھا واپسی پر میں نظرانہ دینے لگا فرمائے یہ کیا ہے حضور نے پوچھا کیا ہے تو کہنا چاہے یہ تا توفہ ہے نظرانہ ہے وہ قبول کر لیتے ہیں مسکر آ کے پوچھا کیا ہے تو کہتے ہیں روب اتنا تھا کہ میری زبان سے نکل گیا حضور کرایا ہے کرایا ہے فرماتے ہیں ان کے چیرے پہ جلال آیا تو پیسے دوبارہ پلٹ کے میری جیب میں ڈالے کہنے لگے رکھ لو میں قرائے کا مولوی نہیں میں کوئی قرائے کا نہیں کہ جو قرائے دے گا اپنی مرضی کی بات کرا لے گا میں قرائے کا نہیں بڑا خوددار ہوں کر امد ہے اہل دول رسان اور پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے ہیں نہ نہیں تو محفل نات کا تقاضی یہ ہے کہ خوددار لوگوں کو بلائیے اور اپیل ہے میری ان لوگوں سے جو تیہ کرتے ہیں بس کرو نگاہ مصطفیٰ میں تیہ کرو جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا تو نے خرید کر ہمیں انمول تو دامن مصطفیٰ سے جو بھی لبٹا وہ یگان نہیں ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا محلاد میں نا یکم ربیل اول سے درود پاک شروع کرنا ہے اور بارہ تک روزان نہ کم اس کا میں ایک ہزار بار پڑنا ہے پڑیں گے انشاءاللہ تعالی سارا سال ہی پڑنا ہے سارا مہینہ ہی پڑنا ہے پر بارہ تک ضروری ہے میری طرف سے ان سویرے تو انہیں بھی نہ کوئی پوچھ لے کے ڈیدیز چاہے ہیں اس لیے ہر بار کی وضاحت بھی بڑی ضروری ہے نا یہاں فتوے پہلے تیار ہوتے ہیں تو ایک ہزار بار پڑیں گے انشاءاللہ تعالی اور بڑا سوکھ ہے صلات و السلام علیکہ یا وعلا علیکہ وعلا صحابی کا یہ ایک دفعہ ہو گیا اس کو ایک ہزار پڑنا ہے پڑیں گے انشاءاللہ تعالی اگر وضو کر کے مسلح پہ بیٹھ کے خوشبو لگا کے پڑھو گے تو انشاءاللہ موجیں لگ جائیں گی پھر تو موجیں اور ملاد کی محفل میں جب لنگر پکانا ہے تو غریب کو عزت کے ساتھ کھلانا ہے اپنے ڈرائنگ رون میں صوفے پہ بٹھا کے یہ غریبوں کی محفل ہے غریب کو قدر دینی ہے زیدہ سے زیدہ اور میں ہر ملاد پہ کہتا ہوں پھر میری گزارش رہتی ہے چھوٹی بڑی عید پہ کوئی بیٹی اور بہن کو عید دے نہ دے عید ملاد النبی پہ بہنوں کو ضرور فون کرنا چاہیے بیٹیوں کو ضرور پیسے دینے چاہیے اس لیے کہ یہی تو وہ عید ہے جس پہ میرے نبی نے بیٹی کی بات فرمائی ہے اس پر بچیوں باہی فون کریں بہنوں انہیں جوڑا خریب کے لئے انہیں بتائیں کہ میرے اندر پھر سے وہ بات تازہ ہو گئی ہے جس لیے میرے رسول پاک تشریف لائے تھے تو بچیوں کا خیال کریں بیٹیوں کا خیال کریں بہنوں کا خیال کریں ملاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کی بات ہے ہم سے نہ پوچھو کہ ملاد نے ہمیں کیا دیا ہے ہم تو گلیوں کا کورا تھے یہ ساری عزتیں رسول کے ملاد کی برکت ہے یہ امت میں جتنا نور ہے یہ رسول اللہ کے ملاد کی برکت ہے عشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے آخر دعوات الحمدللہ